اسلام علیکم کیرز جی کیسے ہیں پیارے پیارے بچے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے آج ہم اپنے کلاس کا آغاز ایک دعا سے کرتے ہیں جی وہی ہم جو دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں سورہ آلہ کی ماشاء اللہ سے پانچ آیتیں یاد ہو گئے ہیں جی آپ نے بھی یاد کی ہیں ہاں جی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں من کا ترجمہ بھی اور الحمدللہ الحمدللہ ہمیں اس کا ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن بھی یاد ہے کہ ہم نے پانچ آیتوں میں کیا سمجھا اور کیا جانا آئیے اپنی پانچوں آیتوں کو دھرا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بھی حسم ربک العالی اللہ خلقہ فسوہ واللہ قدرہ فہادہ واللہ اخرج المسعہ فجعالہ غسائن احوہ جی یہ پانچ آیتیں ہمیں یاد ہیں اور جن بچوں نے یاد نہیں کی وہ آج ہی یہ پانچ آیتیں پکی کریں گے ٹھیک ہے اور آج ہم کیا کریں گے اس کی چھٹی آیت سورے آلہ کی ہمارے پاس صفہ نمبر 26 پر ہے اپنی کتابیں کھولیے شاباش اور ہمارے پاس یہاں پر بھی ہے پیج نمبر 26 یہاں پر سورے آلہ جو کہ قرآن شیف میں 87 نمبر پر ہے 87 نمبر ہے اس کا آیت نمبر 6 یہ لکھا ہے پڑھتے ہیں سانک سانک ریوکا سانک ریوکا سانک ریوکا پڑھئے میرے ساتھ سانک ریوکا سانک ریوکا فالا 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 پڑھئے میرے ساتھ فالا فالا تنسا 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 پڑھئے میرے ساتھ سانک ریوکا فالا تنسا سانک ریوکا فالا تنسا میرے ساتھ دھرائیے دو دفعہ سانک ریوکا فالا تنسا سانک ریوکا فالا تنسا اوکی ہم نے آیت میں پڑھی کہ آیت میں ہمارے پاس یہاں پر تین الفاظ ہیں آئیے ہر لفظ کا مطلب جانتے ہیں کہ اس کے کیا مائن ہے پہلا لفظ ہے سانک ریوکا سانک ریوکا پڑھئے میرے ساتھ سانک ریوکا سانک ریوکا جس کے مائنے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ہیں ہم تمہیں پڑھا دیں گے ہم تمہیں پڑھا دیں گے سانک سانک ریوکا مائنے ہیں ہم تمہیں پڑھا دیں گے یہ لکھا ہے فالا فالا پڑھئے میرے ساتھ فالا جس کے مائنے ہیں ایسا نہیں ایسا نہیں جی ایسا نہیں یہ لکھا ہے تنسا تنسا میرے ساتھ دور آئیے تنسا جس کے مائنے ہیں تم بھول جاؤگے تم بھول جاؤگے تم بھول جاؤگے سانک ریوکا فالا تنسا مائنے ہیں ہم تمہیں پڑھا دیں گے ایسا نہیں تم بھول جاؤگے ٹھیک ہے ہم نے اپنی چھٹی آئیہ جو کہ سورہ آلہ کی ہے سنک ریوکا فالا تنسا اس کے مائنے جانے ہیں کہ ہم تمہیں پڑھا دیں گے ایسا نہیں ہے کہ تم بھول جاؤگے ٹھیک ہے ہم نے ان کو اچھے سے پڑھا انشاءاللہ ہم یاد کر لیں گے آج کے آج اور ہماری چھے آئیتیں سورہ آلہ کی کمپلیٹ ہو جائیں گے جو کہ اللہ کے حکم سے ہمیں حفظ ہو گئی ٹھیک ہے اچھا جی کچھ تھوڑی سی نالج حاصل کر لیتے ہیں کہ قرآن شریف میں کیا کیا ہے جی قرآن شریف کا نظور جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا اس کا عرصہ تئیس سال ہے جی تئیس سال کی مدت میں جبرائیل آتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آیتیں سناتے اور چلے جاتے ان پر اللہ کی حکم سے وہی نازل ہوتی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو یاد کرتے اور اپنے حفاظ کرام اور اپنے صحابہ کو بھی وہ آیتیں سناتے اور اس کی تعلیم دیتے ہیں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے ان کے پردہ فرمانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر جبرائیل علیہ وسلم کو قرآن پورا پڑھ کے سنایا دہر آیا ٹھیک ہے لفظ با لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو قرآن شریف پڑھ کے سنایا اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تذدیق کری اللہ کے حکم سے قرآن شریف کو یاد کرنے والے لوگ حفاظ کرام کراتے ہیں جی حافظ حضرات اس کو یاد کرتے ہیں اور ایسا کوئی دنیا کی کتاب نہیں جو کہ یاد ہو جائے لفظ با لفظ یعنی آپ کوئی نہ کوئی غلطی دنیا کی کتابوں میں کر لیتے ہیں بلکل ڈی ٹو کوپیس نہیں سنا سکتے لیکن قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جس کا ہم لفظ نہ ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کی زبر زیر پیش یا نکتے کو بدل سکتے ہیں اور جب ہم اس کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو بلکل ویسے ہی یاد کرتے ہیں اور اللہ کی حکوم سے ہمیں ویسے ہی یاد ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ کو بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں کچھ یاد ہیں تیسویں پارے کی کچھ صورتیں یاد ہیں اور وہ صورت جو کہ سب سے پہلے قرآن شریف کی صورت ہے یعنی الحمدللہ رب العالمین صورت فاتحہ آپ کو پوری یاد ہے ٹھیک ہے نا تو ہم اس کو بھی پڑھتے ہیں ہر نماز میں اور کوشش کر کے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اور صورتیں بھی یاد کر لیں گے ٹھیک ہے نا لیکن اس کی دورائی جو ہے اگر ہم روز کرتے ہیں تب ہی ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حافظے میں ان کو محفوظ کریں قرآن شریف کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیئے کہ روزانہ کم از کم دس آیتیں یاد کریں ٹھیک ہے دس آیتیں تھوڑی سی ایسا لگتا ہے کہ مشکل کام ہے لیکن جب آپ بسم اللہ پڑھ کے اور اپنی دعا جو کہ ہم شروع میں پڑھتے ہیں ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے کام میں آسانی پیدا کرتے ہیں اور ہمارے زبان سے جو الفاظ ادا نہیں ہوتے اور ذہن میں نہیں نقش ہوتے وہ تمام کام آسان ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہے بچوں انہوں کی حضرت عثمان عثمان غنی جو ہیں خلیفہ راشدین انہوں نے قرآن شریف کو سب سے پہلے کتاب کی شکل میں ایک بائنڈنگ میں محفوظ کیا تاکہ وہ آخر تک ہم تک پہنچی رہے ہیں اور صحیح حالت میں پہنچے اور اب تک اللہ کے حکم سے یہ کتاب محفوظ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے خود اشاعت فرمایا ہے بل ہوا فی قرآن اللہ محفوظ اور اللہ تعالی کے حکم سے قرآن ایک محفوظ حالت پہ ہیں ٹھیک ہے بچوں ہم اگلی کلاس میں کچھ اور ایکسرسائز کچھ فلن بلینکس کریں گے اپنی چپٹر کو کمپلیٹ کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے سورہ آلہ کی چھے آیتوں کو یاد کرنا ہے ان آیتوں کا جو کہ آج سیکھی ہیں اس کا ترجمہ یاد کریں گے اپنے ٹیچر کو وائس میسیج میں سینڈ کریں گے اور کوشش کر کے ان آیتوں کو خوشخط لکھیں گے ٹھیک ہے ملیں گے اگلی کلاس میں اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے